مگر شنایا اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا تاتا جی نے جو بھی کہا اس کا یہی مطلب ہے کہ انہیں شروعات سے میری کہیں ایک بھی بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں تھا اس بات سے شنایا کتنی افسٹ ہو گئی تھی اس بات کا اندازہ لگانا آہان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی شنایا کیا تمہارے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ شوریا نے تھی وکی نام کے گنڈے کے پاس جانے کے لیے مجبور کیا ہے کوئی ثبوت کیا ہوگا شنایا کا جواب کیا شنایا اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گی یا پھر شوریا اس لڑائی میں جیت جائے گا اس سیچویشن میں آہان کا کیا ریاکشن ہوگا اگر شنایا کو کچھ بھی ہوا تو 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 کیا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ شنایا کے دادا چھے ہیں شنایا آج تم اس کے ساتھ چلی گئی تو اچھا نہیں ہوگا کیا تمہارے پاس ایزا کوئی ثبوت ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ شوریا نے تمہیں وکی نام کے گنڈے کے پاس جانے کے لیے مجبور کیا ہے کوئی ثبوت اپنے دادا جی کا یہ سوال سن کر شگن اور شوریا ایک دوسرے کی طرف کامیابی کی امید کے ساتھ دیکھنے لگے ان دونوں کو یقین تھا کہ شنایا کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا اللہ کون میں شوریا اور اگر اہان کی جان بچانا چاہتی ہو تو وکی بھائی کے اڈے پہ پہ پہنچو میں تمہیں لوکیشن بھیج رہا ہوں دادا چی میرے پاس ثبوت ہے اس دن شوریا نے مجھے کال کیا تھا اور میسیج بھی میسیج میں یہ ساف لکھا تھا کہ اگر میں اس اڈے پر ٹائم پر نہیں پہنچی تو تو اہان کو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا رہا اب اس کے بارے میں تم کیا کہنا چاہو گے دادا جی شنایا کو شاید کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ یہ میسیج جس نمبر سے آیا ہے کہ میرا نمبر ہے ہی نہیں اور نہ ہی میں نے کوئی کال کیا یہ سن کر شنایا حیران رہ گئی نہ موبائل دیکھنے لگی مگر شوری کی بات تو سچ تھی ویسے شنایا سچ کہہ رہی ہے اور شوریو ہی غلط ہے یہ پروف کرنا میرے لئے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ شنایا کو اس حج سے سبق ملے تاکہ اگلی بار جب کوئی شنایا کو فریم کرنے کی کوشش کرے تو وہ اتنی آسانی سے کسی کی چنگل میں نہ پھس جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ شنایا کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ شوریو نے کچھ غلط کیا ہے یا وہ غلط ہے دادا جی میں ایک عورت ہو کے اتنی سیریس بات کے بار میں جھوٹ کیوں کہوں گی اپنے مطلب کے لیے تم دادا جی سے سمپتی لینا چاہ رہی ہو آن انکل کے ایکسپریشن سے یہ بات صاف تھی کہ اب انہیں شنایا پر بلکل یقین نہیں تھا شنایا پر میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے سگی بہن کے جیسا مانا ہے اور تم مجھ پر یہ جھوٹے الزام لگا رہی ہو آخر کیوں ایک پروجیکٹ کے لیے آرے تم مجھ سے کہہ دیتی میں خوشی خوشی تمہیں دے دیتا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سبنا اس احان کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی نے تمہیں ہمارے خلاف پڑھ گیا چھی احان احان کو یہ سب سن کر بھی غصہ نہیں آ رہا تھا اصل میں وہ تو دل ہی دل میں شوری کی اتنی چالاکی سے حیران رہ گیا تھا اب شنایا کا سبر انچان دے گیا تھا وہ اب ایک ایک کر کے اپنے ہی رشتہ داروں کے اصلی اور گھٹیا چہرے دیکھ رہی تھی شنایا کو اندر سے ایسا لگا مانو وہ پوری طرح سے ہل گئی تھی مگر تب ہی اسے اپنے کندے پر ایک چھوان محسوس ہوئی یہ چھوان شنایا کو اپنے پن کی گرمار دے رہے تھی احان کو اس سب میں کتنا خود سننا پڑ رہا ہے مگر میں نہ اپنی سپورٹ میں نہ ان کے سپورٹ میں کچھ کہہ پا رہی ہوں میں بہت لگی ہوں جو میرے پاس احان ہے اگر انہوں نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا شنایا کو بہتر فیل کروانے کے لیے احان سب ٹھیک کر سکتا تھا لیکن احان شنایا کو کمزور نہیں رہنے دینا چاہتا تھا اس لیے احان نے کچھ نہیں کہا شنایا کیا شوری ہے سچ کہہ رہا ہے اگر شوری کی بات صحیح تھی تو شنایا نے اپنے پریوار کی مریادہ کو پار کیا تھا اور گل پریوار میں ایسی گھٹیا گلتی کی کوئی معافی نہیں ہوتی صرف سزا تھی پریوار سے بے دکھل کرنے کی سزا اب شنایا ہار گئی تھی اور سبھکتے ہوئے رونے لگی اب تو میں یہ پیساپیت نہیں کرنا چاہتے کہ میری کوئی گلتی نہیں ہے ایسے بھی میرے کچھ کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اب جب شنایا نے اپنے گھٹنے ٹیک دیئے تھے تو احان کو ہی اپنی بیوی کا ساتھ دینا تھا کہ آپ اس بات سے فرق پڑھتا ہے کہ شوریہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ لڑکے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھیں میں بتاتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا فیصلہ تو کر لیا اب اس فیصلے کے بعد کوئی بھی اپنا سر بھی پھوڑ لینا تب بھی جو حق ہے وہ شنایا کا نہیں شوریہ کا یہ آنندگل نے امید نہیں کی تھی کہ اس نکم میں گھر جمائی میں اتنی ہمت تھی جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو بتتمیز احان کی ہمت تو اب بڑھتی ہی جا رہی تھی بتتمیز شاید میں نے جب سے شنایا سے شادی کی ہے آپ نے مجھے کبھی ضروری نہیں سمجھا ہمیشہ میری بیزت ہی کی کیونکہ میں آپ کے حیثیت کا نہیں ہوں اور اسی وجہ سے آپ نے میرے پاپا شیکھر گل آپ کے اپنا بیٹے ان کو اس بات کی انڈیریک سزا دی ہے ان کے کام میں بادائے دالی ہے ان پر پریشر دالنے کی کوشش کی تاکہ وہ مجھے اپنے گھر سے اور شنایا کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر کر دے کیا ماں کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تادا جی جو سچ بیان کرتا ہے نا وہ ہمیشہ بتمیز ہی کہلاتا ہے یہ بات سننے میں آنند گل اوپر سے تو بہت شانت لگ رہے تھے مگر ان کے دل میں ایک طرح کا طوفان بن گیا تھا اس کرجوائی کو اس بارے میں کیسے بتا چلا میں سب کچھ جانتا ہوں روجہ اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے بس پرابلم اس بات سے ہے کہ اس سب میں شنایا کو انوالف کیا جا رہا ہے اس پر زیادتی ہو رہی ہے شنایا میری پوتی ہے اور وہ میری بیوی ہے آپ مجھے چاہے جتنا پریشان کیجئے میں چکچا پسینوں گا پر شنایا کو نہیں اسے ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اگر تکلیف ہوئی تو 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 اس کی قیمت پورے قل پریوار کو چکانے پڑے گی اہان کی یہ بات سن کر شنایا ایموشنل ہو کر رونے لگی پاپا سہی کہتے ہیں میرے پاس ہمیشہ سے ہیرہ ہے مگر اس ہیرے نے ہمیشہ کوئیلا ہونے کا دکھاوا کیا دھنکی دے رہے مجھے اگر آپ اس سے دھنکی سمجھ رہے ہیں تو دھنکی اسے آج میں آپ کو آخری بار دادا جی کہہ کر بولا رہا ہوں آگے سے اپنا دھیان رکھیں گا اپنی بات کہنے کے بعد اہان نے شنایا کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے چلا گیا شنایا کو اس بات کا حساس تھا کہ قل پریوار سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا پہلے کبھی شنایا نے اس بارے میں سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا شنایا کو تو بس اسی بات کی تسلی تھی کہ اس سب میں وہ اکیلی نہیں تھی اہان اس کے ساتھ تھا شنایا کو کچھ کھونے کا کم نہیں تھا وہ تو بس جو تھا اسی کے ساتھ خوش تھی شنایا کو ریالائز ہوا کہ اصلی اہان ایسا دیکھتا تھا اتنا کونفیڈنٹ اتنا بریف اہان تو گھر کے کام سمالا کرو آفیس میں جا کر پاپا جی سے زبان لڑانے کی کیا ضرورت تھی شنایا بھی اس بارے میں سوچ کر کنفیوز ہوئے تھی کہ آفیس میں آنند گل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بارے میں شنایا کے مام کو کیسے پتا چل گیا ہم ہوا کیا ہے ابھی دس منٹ پہلے آفیس سے مینجر کا کال آیا تھا کہہ رہا تھا شنایا کو انام کے طور پر ملی چھے منزلی بلڈی اور آفیس میں اس کی پوزیشن کو خارج کر دیا گیا ہے ایسی بات نہیں تھی کہ آہان اور شنایا نے اس بات کی امید نہیں کی تھی تمہیں پتا ہے نا آہان سپرنگ کوپریشن کی ڈیل کے لیے شنایا نے کتنی میند کی تھی تمہارے وجہ سے وہ اپنا سب کچھ گوا چکی ہے چلوے ایک بات کے لیے وہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں پاپا جی سے بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں پتا ہے نا پاپا جی اس پریوار کے بڑے ہیں اگر ایک بار کے لیے شنایا نے پاپا جی سے لڑائی کی ہوتی تمہیں کچھ کر سکتی تھی اپنی پوتی کو کچھ سزا دے کر پاپا جی ماف کرتی تھی لیکن یہ آہان اس کے اندر اتنی ہمت کہاں سے آگئی اب کچھ نہیں ہو سکتا آہان نے شنایا اور اس کی فیملی کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا تھا ماں اس میں آہان کی کوئی گلتی نہیں تھی تادھا جی شوریا کی طرف تاری کر رہے تھے اور انہوں نے مجھ پر یقین کرنے سے منہ ہی کر دیا تھا ریلی شنایا تم اب بھی اسی آدمی کا ساتھ دے رہی ہو اس کے وجہ سے تم اپنا سب کچھ گوا چکی ہو اور تمہیں یہ سہی لگ رہے ہیں کینہ تم دونوں نے اپنی صفائے دیتے وقت اگر تھوڑی تمیز سے بات کر لی ہوتی نا تو پاپا جی اتنا بڑا قدب نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ میں کہتی ہوں اس آہان کو اپنا مو کھولنے کی ضرورت کیا تھی اپنی موم کی یہ بات سن کر شنائے بھی تھوڑی پریشان ہو گئی اس نے اپنے آپ سے ہی کہا بھلی آہان کی کوئی گلتی نہیں ہے مگر اس بات کا انجام بہت برا ہو رہا ہے ہر شمہرہ اور وکے کے ساتھ میرا نام جوڑ کر کہیں سارے افائیں اڑیں گے اور باتیں بھی ہوں گی آج کا دن کمال تھا پکی بھائی سے بات کر کے میں تو گھبرائی گیا تھا کہ آخر میرا کیا ہوگا مگر تھانکس تو شاگل اس کی بے وکوفی اور میرے پریزنس آف مینڈ نے سب کچھ ویسا کر دیا جیسا میں چاہتا تھا اب انجینئرز کی ٹیم بھی میری سپرنگ کارپوریشن کا پروجیکٹ بھی میرا اور اس کمپنی کے ہیڈ کی پوزیشن بھی میری بیچاری شنایا گصے میں گھر میں بوال کر رہی ہو یا رو رہی ہوگی شور رہی ہے بیٹا ہمیں سپرنگ کارپوریشن جانا ہے ہمارے پروجیکٹ کی آج پہلی میٹنگ ہے یہ سنتے ہی شور کے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی کہیں غائب ہو گئی مجھے یہ پروجیکٹ کسی بھی حالت میں چاہیے تو مجھے قیمت کا راپ دکھا رہا ہے پچھلی بار جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد شور اکوز بیزدی کے سپنے بھی آتے تھے کہ وہاں جانا ضروری ہے کیا پرکاش چاچوں کو بیز دیتے ہیں اور ویسے بھی اب اس پروجیکٹ میں ڈسکس کرنے لائک بچائی کیا ہے تم اس پروجیکٹ کے ہیڈ ہو اور پرکاش یا کوئی اور وہاں جائے گا تو کیا کر لے گا اور ویسے بھی ہرش میرا اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارے پاس لیگل کونٹریکٹ ہے جسے کہ اس نے خود سائن کیا ہے ٹھیک ہے باپا چلیے شوری یہ سوچ کر مان گیا تھا کہ دلی سے رائزادہ پریوار سے دوستی کرنے کا یہ ایک لوتا موقع تھا مگر رائزادہ خاندان کے اصلی وارث سے تو شوری کے الگ ہی مسئلے تھے بھلے ہی ہان کی کوئی گلتی نہیں تھی مگر اس سب کا انجام بہت برا ہو رہا تھا اب بھی وقت ہے حالات کی نزاکت کو سمچھو اور جا کر پاپا جی سے معافی مانگو جو کوئی بھی سزا دیں گے اسے چپ چپ مان لو شیکر ابھی ہسپیٹل میں ہے شنال اپنا جوب کھو چکی ہے ایسے میں یہ گھر کیسے چلے گا میں نہیں جانتی ہے ابھی کی ابھی جاؤ اور پاپا جی کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دو میسس یامنے گل کے پوائنٹ آف یو سے یہی ایک راستہ تھا کہ جس سے چیزیں کچھ ٹھیک ہو سکتی تھی مگر اگل ہی پد جب اہان نے اپنا مو کھولا تو میسس یامنے گل کے ساتھ ساتھ شنائے بھی دنگ رہ گئی میں آنند گل سے معافی نہیں مانوں گا انہیں تو شنائے سے معافی ماننی چاہیے اہان کی آخری شب سن کر میسس یامنے گل کی بولتی ہی بند ہو گئی تمہارا دماغ ٹیک ہے اسے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے موم آپ مانو یا نہ مانو آنند گل شنائے سے معافی مانگیں گے انہیں معافی مانگنی پڑے گی یہ کہہ کر اہان اپنے کمرے کی طرف جانے لگا مگر اہان نے کچھ بھی نہیں کہا جواب میں بس اہان کے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز آئی جب شورے اور نیرشکل بیلڈنگ کے اندر آئے وہ دونوں تھوڑا نروس تھے مگر دونوں باپ بیٹے اس طرح دکھاوا کر رہے تھے مانو پچھلے بار زلط کبھی ہوئی نہیں تھی نیرشکل نے شورے سے کہا میرا ہو سکتا ہے کہ میں پلے دن 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 رہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہرش میرا کے ملنے کی نوبت ہی نہ ہے اپنے پاپا کی یہ بات سن کر شورے کو کمفرٹیبل فیل ہوا ہلو ہلو سر مشہ ہرش میرا پلیز جس میں سر اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ اندر گیا ان دو شکلوں کو دیکھ کر ہرش میرا نے بے رکھے انداز میں دونوں سے سوال کرتے ہوئے کہا آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہو مستر میرا وہ کچھ جنوں پہلے آپ نے گل کنسٹرکشن کے ساتھ میں وہ کونٹریکٹ سائن کیا تھا نا سپرنگ کنسٹرکشن والا جب میں نے کونٹریکٹ سائن کیا تھا تمہاں دے ہرش میرا کے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ نیراج گل کون تھا اور عمر میں اس سے کتنا بڑا تھا ہم دونوں تنہی تھے اس سمیے میں مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے کمپنین یہ پروجیکٹ ہمیز ہو پا ہے تو آپ ہمارے پاس بے فکری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہ سن کر ہرش میرا نے اس طرح ریائک کیا مانو کچھ سوچ رہا ہو مجھے فرق پڑتا ہے جس کے ساتھ میں نے کونٹریکشن کیا ہے میں اسی سے ملنا چاہوں گا نیراج نے لاچار ہو کر سوال کیا مجھے میرا آپ میری مشکنیں کیوں اتنی بڑھاتے جا رہے ہیں نکل جاؤ یہاں سے اور اب میں میٹنگ تب ہی کروں گا جب میششنایا خود یہاں چل کر آئے گی اس کی پاپا سے کچھ نہیں ہونے والا تھا اس لئے شور نے بیج میں بات کاٹتے ہوئے کہا وہ ایکچلی میششنایا تھوڑا بیزی ہے وہ ایک مہینے کے لیے ویکیشن پہ گئی ہے اب ہرش کوئی بہانہ نہیں بنا سکتا تھا لیکن آگے ہرش مہران نے جو کہا اسے سن کر دونوں باپ بیٹے شاکٹ ہو گئے تو پھر کوئی بات نہیں وہ جب واپس لوٹیں گی کام تب ہی شروع ہوگا اور میں ان کے لیے ویٹ کر سکتا ہوں کیا آپ اپنی پرسنل ٹرابلم کے لیے کام کو لیٹ کریں گے یہ مت بھولیے کہ ہم نے کونٹریکٹ سائن کیا ہے اور اگر آپ کے سپیریر آفیسرز کو یہ پتا چلے گا تو اچھا نہیں ہوا شاوری کی اس بات میں وارننگ چھلک رہی تھی یہ سن کر تم مجھے دھمکانے کی کوشش کر رہے ہو مشہ مہران ہم آپ کو دھمکی دینے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں بات تو یہی ختم ہو گئی تھی ہرش مہران نے واپس سے اپنی فائل پکڑی اور باپ بیٹے کی اس جوڑی کو جان بوش کر نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو اگر ایسی بات ہے تو نکل جو اور اگلی بار مشہ نہ آئے کے بغیر واپس مت آنا leave شاوری اور نیراج ایک بار پھر سے اس کمپنی میں بیزت ہو چکے تھے اہان کو مسٹر وکرم کی کول آئی تو اہان نے کول آنسر کرتے ہوئے کہا کام ہو گیا جی کام ہو گیا بعد میں بات کرتے ہیں یہ کہہ کر اس نے کول کارڈ دیا اس وقت اہان کچن میں خانہ بنا رہا تھا کہ تب ہی شنائے کچن کے اندر آئی اور اس نے اہان سے سوال کرتے ہوئے کہا اہان کس سے بات کر رہے تھے شنائے کا سوال سن کر اہان نروس ہو گیا اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا اپنی بات کہنے کے بعد وہ جاہی رہی تھی کہ شنائے کو کچھ یاد آیا اور اس نے موڑ کر اہان سے پوچھا ویسے آپ وکی کے اڑے پر پہنچے کیسے آپ وہاں کیا کر رہے تھے شنائے نے اہان سے سوال کرتے ہوئے کہا جیسے ہی اہان نے اپنی وائف کی یہ بات سنی وہ دنگ رہ گیا اہان نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا وہ وکی کے اڑے کے پاس ہی پلازا بار ہے نا وہاں میرے کلیگ کے ایک شادی ہونے والی ہے تو پارٹی بہن ہی دینے کے لئے کہا تھا تو بہن ہی جا رہا تھا اور شوریاں کے اندر سے آتے ہوئے دیکھا تو مجھے شک ہو گیا اوکے تو آپ نے اندر آ کر مجھے اکیلے ان گنڈوں سے بچا لی میں نے پولیس کو کال کیا تھا پولیس کی بارے میں سن کر شنائے کو اہان پر یقین ہو گیا تھا آخرکار اہان کی جان میں جان آ گئی تو آپ کے آفس میں کام کرنے والے لڑکے نے آپ کو پلازا بار جیسی جگہ پر پارٹی دی وہ اتنا خرچہ کر سکتا ہے شنائے بہت سمارٹ تھی اور جتنا اہان کی سیلیری تھی اس سے پانچ دس ہزار زیادہ خرچہ پلازا بار جیسے جگہ پر ایک وقت کے کھانے اور ڈرنکس پر ہوتا تھا اس لیے شنائے کا سوال لوجیکل تھا جی صحیح ہے خرچہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے شنائے جانتے تھی اس لیے وہ اب سوالیاں نظروں سے اہان کی طرف دیکھنے لگی آفس سے واؤچرز ملے تھے اس لیے ہم وہاں گئے تھے اب تو شنائے کے پاس سوال کرنے کی کوئی جگہ نہیں پچی تھی اس لیے اس نے ہاں میں سر ہلایا اور جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے اپنے کھانے کا انتظار کرنے لگی اہان کھانا بنانے پر فوکس کرنے لگا شان ہی نکال دی تھی تھوڑی ہی دیر میں کھانا بن گیا اہان نے شنائے کے پلیٹ میں کھانا سرف کیا اب سوتے وقت کھراتے لیتی ہیں شنائے اہان کی بات سن کر شنائے حیران رہ گئی کیا میں کھراتے نہیں لیتی اور ویسے بھی آپ کو کیسے بتا آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں جھوٹ بول کل رات ہم ساتھ میں سوئے تھے اور آپ اتنی زور زور سے کھراتے لے رہے تھے کہ کافی دیر تک تو مجھے نیند نہیں آئی یہ اہان کھراتوں کی بار میں کیوں بات کر رہے ہیں کچھ یہ بہت ہی آکورڈ فیل ہو رہا ہے ہاں اب یہی راستہ ہے کیا کل رات کو ہم ہم ساتھ میں سوئے تھے جیسے یہ بات باہر آئی اہان کی بلتی بند ہو گئی اپنے خبرائے ہوئے پتی کی ایسی حالت دے کر شنائے کو زور زور سے ہسنے کا من کر رہا تھا اچھا تو ایسی بات ہے میں نے آپ کو کہا رکنے کے لیے مجھے تو یاد بھی نہیں آ رہا شنائے کو لگ رہا ہوگا کہ میں کتنا بتمیز ہوں ابھی میں ان سے نظری نہیں ملا سکتا اپنی بات کہنے کے بعد اہان ترنت کشن کی طرف چلا گیا اسے ایسے جاتے ہوئے دیکھ کر شنائے کی ہسی چھوٹ گئی کھل کھلا کر ہسنے کے بعد شنائے نے اپنے آپ سے ہی کہا یہ اہان بھی نا انہیں چڑھانے میں ایک الگی مزہ آتا ہے جہاں ایک طرف اہان اور شنائے کی گھر میں ہنسی مزاق کا ماحول تھا گل کنسٹرکشن کی ہوا میں ایک الگ ہی ٹینشن تھی سپرنگ کنسٹرکشن سے آنے کے بعد شورے اور نیرج کی حالت خصے اور چڑھ سے خراب ہو رہی تھی اس ہرش میرا کے حمد تو دیکھو مجھے لگتا ہے کہ اسے ایسا کرنے کے لیے کسی نے اکسایا ہے یا پھر وہ کسی وجہ سے ایسا کر رہا ہے ہرش میرا ایک بہت ہی ہوشیار بزنسمن ہے ورنہ وہ رائے زادہ خاندان میں کام نہیں کر رہا ہوتا پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے گر ایسی بات ہے تو ہمیں قانون کی مدد لینے چاہیے ہمارے پاس اس کے سائن کی ہوئے کانٹریکٹ ہے ایک دو نوٹیس جائیں گے نا تو عقل ٹکانے آ جائے گی بے وکوفوں والی بات مت کرو شوریا کیا تم سچ میں رائے زادہ خاندان کے خلاف جانا چاہتے ہو ایک پیادے کے لیے راجہ سے دشمنی لینا عقل مندی ہوگی اپنے پاپا کی کہی یہ بات سن کر شوریا کا سارا غصہ دھراکا دھرا رہ گیا تو پھر ہم کیا کریں پاپا پتہ نہیں پاپا آفیس میں آگئے ہوں گے چلو انہی سے چل کے پوچھتے ہیں اب دادا جی بتا سکتے ہیں کس مسیبت سے کیسے رستہ نکالا جائے دادا جی یہ سب یہ شنایا کا کیادر ہے آپ کے فیصلے سے نراز ہو کر اسی نے یہ سب کیا ہے اور یہ آہان و شنایا آپ نے آپ کو سمجھتے کیا ہیں یہ جو حرش میرا اتنا اچھل رہا ہے نا اس کی وجہ یہی دونوں ہے اور جب سے آہان کا سپورٹ ملے ہے نا تب سے شنایا کو زیادہ اچھل رہی ہے شنایا ایسا نہیں کر سکتی جاؤ جا کر شنایا سے معافی مانگو اسے مناؤ جو بھی ہو کل شنایا کو کمڑی میں واپس لوٹنا ہی ہوگا لیکن دادا جی میں کوشش کرتا ہوں کوشش نہیں کام پورا کر کے آؤ کل شنایا کو ہر حالت میں آفس آنا ہی پڑے گا شاورے نے اس بات پر ڈانت پیس کر ہامی بھر دی جی کیا بات ہے؟ شنایا کو آئے مجھے اس سے بات کر رہی ہے آہان کو ایسے ہی کسی جواب کی امید تھی سوری آئے تو اسے جلدی اٹھاؤ مجھے اسے بہت ضروری بات کر رہی ہے شاوری کی بات کی جواب میں آہان نے بنا کچھ کہے کال کاٹ دیا دوسری طرف سے بجھ رہی بیپ کو سنکر شاورے غصے سے تل ملا اٹھا ارے بیٹا ایک بار پھر پہن کر لیں آہان میرا دماغ خراب مت کرو کہو تمہیں کیا کہنے میں بس وقت نہیں ہے شنایا سے کہو اگر وہ میری بات مان لے اور اپنا دماغ نہ چلائے تو میں اسے اس کمپنی میں واپس آنے کا موقع دے سکتا ہوں شاورے نے اپنی بات اس انداز میں کہی تھی مانو کی کوئی چیارٹی کر رہا تھا آہان خود اس پورے گیم کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اگر وہ منع کر دے تو شاورے کو لگا جیسے آہان اس کی باتوں میں آ رہا تھا اگر وہ منع کرے گی تو وہ کبھی بھی گل کنسکشن میں واپس نہیں آ پائیں گی اس بار آہان کو اپنا غصہ رکنا مشکل ہو رہا تھا اس نے شاورے سے کچھ کہے بنا ہی کال کاٹ دیا آہان یہ کیا حق سے آپ نے کیا شنایا آہان سے ناراض ہو گی تھی اب آہان اسے کیسے منائے گا کیا ہوگا شاورے اور نیرشکل کا اگلہ قدب جاننے کے لیے سنتے رہیے پاکٹ ایف 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 جاننے کے لیے سنتے رہا تھا جاننے کے لیے سنتے رہا تھا quem بھی کنس وے کنس پی